اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے ڈی اے ای کے سٹوینٹس کے لیے ہیں جو کہ اپنی ڈگری اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں بنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے تو آج کی ویڈیو بیسیکلی اسی چیز پر بنائی گئی ہے کہ آپ گھر بیٹے کیسے جو ہیں بنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے اپنی ڈگری یا اپنی ٹرانسکرپ جو ہے وہ کیسے ویڈیفائی کروا سکتے ہیں یا اٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ ایک ویڈیفیکیشن کا منیو ہوگا جس کو کلک کرنے سے نمبر فرس یہاں پہ لکھا ہوگا ہاؤ ٹو ویڈیفائی کہ کیسے آپ نے ویڈیفیکیشن کرنی ہے ویڈیفیکیشن کے دو پروسس ہیں ایک تو بائی ہینڈ آپ خود ویڈیفائی کریں اور دوسرا جو ہے بائی پوسٹ کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم بائی پوسٹ کا طریقہ بتائیں گے آپ کو کہ کیسے آپ نے بائی پوسٹ کے طریقے سے آپ نے اپنی ڈگری جو ہے وہ اٹیسٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہ پنجاب بورڈ کی ویڈیفیکیشن فارم ہوگا جس پر کلک کرنے سے آپ کے پاس ایک ہی ویڈیفیکیشن فارم آ جائے گا اب اس ویڈیفیکیشن فارم میں آپ نے کرنے یہاں پہ اگر آپ نے ڈپلومہ اٹیسٹ کروانے تو ڈپلومہ پر کلک کر دیجئے گا اگر آپ نے ریزلٹ کارڈ کروانے فرسٹیئر کا سیکنڈ ڈیئر کا یا تھرڈ ڈیئر کا تو آپ نے اس پر ٹک کرنے دیں اگر آپ نے دو چیزیں کروانی ہے یعنی کہ ڈپلومہ بھی کروانے اور تھرڈ ڈیئر کی مارکشیٹ بھی کروانی ہے تو آپ دونوں پر ٹک کر دیجئے گا پھر آپ نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ کیپیٹل لیٹرز میں اپنا نیم لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے اور اگزیمنیشن نیم لکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ ڈیئی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ڈیئی کامرت کے ہیں وکیشنل کے ہیں یا ادرز کے ہیں تو ان میں سے چاروں میں سے کسی ایک پر آپ نے ٹک کر دینا ہے پھر آپ نے فرسٹیئر کے رول نمبر پاسنگیئر سیکنڈ ڈیئر کا رول نمبر اور پاسنگیئر تھرڈ ڈیئر کا رول نمبر اور پاسنگیئر وہ آپ نے مکمل ڈیٹیل آپ نے دے دینا ہے میلنگ ایڈریس آپ نے اپنا دینے ٹھیک ہے کہ جہاں پہ آپ کی رہائش وغیر ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنا واتس اپ نمبر دینے نیکسٹ آپ نے ویریفaurکیشن یوسٹ فور کہ آپ نے جو ہے آئی بی سی سی سے کروانے تو لاہور میں کروانی یا اسلامباد میں اگر آپ اسلامباد کے ہیں تو آپ نے آگر آپ لاہور کے ہیں تو لاہور پر آپ نے ٹک کر دینا بائی ہینڈ بھی آپ کر سکتے ہیں بائی پوست بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بائی پوست کے لیے تو آپ نے بائی پوسٹ پہ ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے فیس کا تو فیس جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اگر آرڈنری فیس ہے سنگل کیس ہے تو آپ نے 900 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ارجنٹ فیس ہے ٹھیک ہے سنگل کیس ہے وہ آپ کے پاس 1860 پہ ہوگی اور فردر جو ہے یہ آپ کے پاس ویریفکیشن فیس ہے WES ICAS IQAS CES یہ جو طلبہ جو ہیں باہر جانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بیسیکل ہوتا ہے پھر آپ نے یہاں پہ اپنے سگنیچر کر دینا ہے اور نیچے جو دی گئی ہدایات ہیں ان کو آپ نے مکمل طریقے سے پڑھ لینا ہے پہلا پوائنٹ لکھا ہوئے کہ درخواست کے ساتھ ڈپلومہ سرٹیفکیٹ ریزلٹ کارڈ کی صاف ستری فوٹوکاپی دونوں اطراف سے ہونی چاہیے اس ویریفکیشن فارم کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ڈپلومہ سرٹیفکیٹ اور ریزلٹ کارڈ جو ہے ان کی صاف ستری فوٹوکاپی دونوں اطراف سے کرنی ہے بینک چلان جو ہے گورنمنٹ یہ پنجاب بورڈ کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر لیں گے وہ میں فردر جو ہے ویڈیو کے آخر میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے بینک چلان جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں فیس جو ہے یو بیل کی ٹیکنیکل بورڈ کی منظور شدہ برانچوں میں جمع کروائی جا سکتی ہے یو بیل کی جو ٹیکنیکل بورڈ سے منظور شدہ برانچیں انہی میں جمع کروائی جا سکتی ہے امید وار اپنے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی کاپی اور ایک قدد فریش فوٹو ساتھ لائیں جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اس کی کاپی اور ایک قدد فریش فوٹو کاپی جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلو ہونا چاہیئے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ساتھ میں لگا دینی ہے تو ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس کیا کہ چاہیئے ڈیپلوما سٹیفکیٹ ریزلٹ کارڈ کی ساف ستری کاپی دونوں اطراف سے اور اسی طرح جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی بھی دونوں اطراف سے کاپی اور ایک قدد جو ہے فریش فوٹو آپ نے ساتھ میں لگا دینی ہے یہ فردر جو ہے جن عبید وار نے ڈی کوم کے ٹوٹل نمبر ساتھ سو پچاس میں سے معاف کیا ہیں ان کے لیے ڈی کوم کی ری فکیشن کیلئے سی کوم کا معاف کردہ سرٹیفکیٹ ریزلٹ کارڈ کی کاپی ساتھ لازمی لانا ہے تو جنھ نے ڈی کوم کیے ساتھ سو پچاس میں سے پاس کیا تو ان کے لیے ڈی کوم کی ری فکیشن کے لیے سی کوم کا معاف کردہ لازمی ہے اور درخواست بنام انٹچارج ون ونڈو آپریشن پنجاب بورڈ آف ٹیکنکل ایڈوکیشن یہ آپ کے پاس مکمل پتہ دیا گیا ہے اگر آپ ٹی سی ایس کے طرح بائی پوس کے طرح اگر کرنا جاتے ہیں تو یہ پتہ مکمل آپ نے اس کے اوپر لکھ دینا ہے اور وہی پر ارسال کر دینا ہے لاسٹ میں نوٹ لکھا ہو ہے کہ یو بیل بینک میں جمع شدہ فیس کا اور فیس کا اوریجنل بینک چلان بما کمپیوٹرائز سلپ دفتر کو بھیجے نہ بھیجنے کی صورت میں ادھارہ ویریفکیشن لیٹر بنانے کا مجاز نہیں ہے تو آپ نے یو بیل بینک میں جو جمع شدہ فیس کی ہوگی اس کا جو اوریجنل بینک چلانے وہ بھی آپ نے جو ہے کمپیوٹرائز سلپ دفتر کو بھیجنی ہے یعنی کہ اسی کے ساتھ آپ نے اس کو بھی جو آپ کا بینک چلانے جو کہ جمع شدہ چلانے وہ بھی آپ نے بھیجنا ہے تو یہ جو ڈاکومنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں وہ اس ویریفکیشن فارم کے ساتھ لگا کہ آپ نے فردر جو ہے یہ پروسیڈ کر دینا ہے یعنی ٹی سی ایس کے تھرو یا پوسٹ بائی پوسٹ کے تھرو پاکستان پوسٹ کے تھرو آپ نے بھیج دینا ہے ویدن جو ہے آئی تن ٹو ٹین ڈیز جو ہے ورکنگ ڈیز ان میں آپ کا یہ کیس جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے اچھا نیکسٹ آپ کے پاس ہے چلان فارم چلان فارم آپ نے جیسی بنجاب بورڈ کی ٹیکنکل ایڈوگیشن کی ویب سائٹ کولنگ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک چلان کا مینی ہوئے گا تو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایک جو ہے آپ کے پاس یوں فارمٹ آ جائے گا جس میں آن لائن چلان فارم ہے یہاں پہ نیم آف کینڈیڈیٹ اور انسٹیٹیوٹ یعنی کہ اپنا نام اور جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے پڑھا ہے وہ لکھ دینے ایڈریس لکھ دینے آپ نے ٹیکنالوجی لکھ دینے آپ نے کس ٹیکنالوجی میں کی ہے آپ نے ریجسٹریشن نمبر لکھ دینے جو کہ آپ کی ڈیپلومی کے اوپر یا آپ کی مارکشیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کنٹیکٹ نمبر اپنا لکھ دینے رول نمبر لکھ دینے جو کہ آپ کو الاؤٹ کیا گیا تھا یہ سیشن لکھ دینے جس میں آپ پاس آؤٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے پھر آپ نے ڈی اے یا ڈی ڈی ایم جو بھی آپ کو جو جو چیز یا ڈی کوم ڈی بی اے جو بھی آپ نے کیا ہوئے وہ آپ نے سیلک کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینی ہے اور آپ نے یہاں پہ نائن ہنڈرڈ کی اماؤنٹ اگر سنگل کیس ہے تو نائن ہنڈرڈ اور اگر ڈبل کیس ہے تو مختلف اماؤنٹ آئی گی پھر اور یہاں پہ یہ جو کیپچر ہے یہ آپ نے لکھ کر کے جنریٹ چلان کر دینے اور اسی چلان کو جو ہے آپ نے یو بیل کی کسی بھی فرانچ میں جمع کروا کے اس کو اپلیکیشن فارم کے ساتھ along with the documents وہ آپ نے پنجاب بورڈ کو بھیجوا دینے ہیں اور 7 to 10 days within a working days آپ کا جو یہ کیس ہے یہ انشاءاللہ حلو ہو جائے گا تو امید ہے آپ آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لی جگہ لائک کرتی جگہ اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرتی جگہ شکریہ